تو جیسے وقت دنبا لائے تو آپ نے کہا اللہ و اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام نے دنبے کو دیکھا اللہ حبت نے یہاں کو بسارا اسمائیل کھلے ہیں اور یہ دنبا آگیا تو آپ نے فرما اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم اللہ اکبر وللہ الرحیم یہ دین کلمات منا کی وادیوں میں پونجے تھے آج وہی تکبیرات تشریخ ہم انہیں کہتے ہیں اور انہی کلمات سے آج دنیا گونجتی ہے ہر مسجد گونجتی ہے جہاں جہاں اہلِ توحیر ہیں یہی ایامِ تشریخ جو نو سے اور تیرہ تک ہر نمازوں کے بعد یہی کہا جانا ہے تو یہ سب ہی آجگار ہے خلوص بلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو ادا جو کہے ایسی قدرت کو بسند آئی کہ قیامت تک یہی چیزیں جاری ہوئی ہیں ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی جنانچہ یہ ہمارا دین جو ہے یہ دین ایبراہیمی ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ حَنِفَا مِلَّتِ اِبْرَاهِيمِ کی اشتباقات ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہی حضرت ایبراہیم علیہ السلام کی سلام علیہ ابراہیم سلام ہو ابراہیم پر خلال کیا سلامتی ناظر ہو رہی قدالک نجد المحسنین ہم ایتائی زنادے پہنے کو انہو من عبادن المؤمنین بے شک وہ ہمارے آلہ درجے کے کامل ایمان بندوں میں ہے بلیو کی شان سے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی نباکش دیکھو انعام دیکھو اکرام دیکھو رب نے کہا ایبراہیم آج نے پوڑیا بہت اچھا رب نے کہا اپنا وطن چھوڑ دو بہت اچھا رب نے کہا پیچے کو قربان کر دو حضرت ایبراہیم نے کیا بہت اچھا جو رب نے کہا ہو کہا بہت اچھا اور پھر سنیے جو کچھ رب نے فرمایا حضرت ایبراہیم نے لبیت کہا اور پھر حضرت ایبراہیم علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین یہ خانِ کعبہ میں نے تیرا گھر آباد کیا الہ العالمین تو اسے قبول فرما اور رب نے کہا بہت اچھا اے اللہ یہ بھی ہے کہ تُو اسے آباد کریں رب نے کہا بہت اچھا اور اے اللہ آباد بھی کر تو اس طرح کہو کہ میری اولاد نے ایسا لگلہ پیدا کر دے کہ تو اس گھر کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دے رب نے کہا بہت اچھا جو رب کی بات مانتا ہے میرے دوستو رب اپنے فضل و قرب سے اس کی بات مانتا ہے یہ خانِ کعبہ اور یہ اس کی آبادی اور یہ اس کے بنا اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ فرما ہونا یہ سب نے دوستو حضرت ایبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ہوئے پہلوے آمنہ سے ہو ویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحہ حضرت خلیل کی دعا اللہ علیہ وسلم نے گھر تو بن گیا اب اس کو آمار کرنے والا میرے اولاد سے پیدا کر پیغمبر پیدا کر نبی آپ کو زمان پیدا کر دیکھیں کیسا ہوا آیا ہے میری دوستو چدل نبیہ کی بری شان ہو قیامت کی اندام آپ خلیلہ خلیلہ پہنے ہوئے نکلے گی مہدرین جببہ حضرت ایبراہیم علیہ السلام جنت میں بڑا اونچہ مقام ہوگا آپ کا اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ رب اشارت پر مارا آئے کہ دیکھو میرا ابراہیم بڑے کمال والے اون میں سے ہے بڑے آلہ بندوں میں سے ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَدِيًّا مِّنَ الصَّالِمِينَ پہلے بیٹے کے بعد اب حضرت ایسحاق کی بشارت حضرت اسماعیل کے سبح کے بعد کامیابی کے بعد ہم نے بہت سی نعمتیں دیں ان تمام نعمتوں میں ہم نے ایسحاق کو بھی دیا اور کیسی نعمت دی فرمایا کہ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِمِينَ ایسے ایساق کی خوشخبری دی جو غیب کی خبریں بتانے والا نبی من الصالحین اور ہمارا سلک کیا ہوا اللہ حضرت نبوت کی خبر دی جارہی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام اے بیارے تم نے ایک بیٹے کی دعا دی اب یہ دوسرا بیٹا بھی صاحب لو ایسا بیٹا میں دے رہا ہوں کہ اس کی نسل سے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں نبیوں چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ جتنے بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے حضرت موسیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ سب حضرت اسحاق کی اولاد اور ہم نے برکت دیا سبحان اللہ اس پر بھی برکت دیا اور حضرت اسحاق کے اوپر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینی اور دنیا بھی برکت دی دین کی برکت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بنایا جد اللمبیہ جد عمجد بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل میں بہت سے نبی بناے چنانچہ دیکھئے کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف باقی جتنے نبی حضرت ایساق کی نسل اللہ علیہ وسلم اور بھاگ لیے میرے دوستوں کہ جتنے نبی آئے وہ سب تارے تھے جو آسمانِ ادایت پر جگمگاتے رہے لیکن ہمارے آقا سورج بن کر آئے تھے سورج ایک ہی کافی ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم اور سنوئے اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا یعنی حضرت ایساق کی اولاد میں بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافری اللہ کی شان ہے کہ وہ زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے اس آئیت میں یہ تنبیہ کر دی گئی وارننگ کر دی گئی کہ کسی کو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے اے نبی کی اولاد تم اس پر فخر نہیں کرو کہ نبی کی تم اولاد ہو بلکہ نبی کی اولاد کے ساتھ ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے نیک کام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو جب نبی کے اولاد کے متعلق یہ ہے تو پھر ہم لوگوں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کوئی اپنے باپ پر فخر کرتا کہ میرے باپ ایسے تھے میرے دادا باپ دادا تو تھے مگر تم کیا ہو تو دیکھو باپ دادا تو جو کچھ تھے وہ تھے تم کیا ہو اسی لیے کسی کو یاد نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے باپ دادا کے اوپر ہاں اگر خدا کے شکر عطا کرتے ہوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے نیک باپ دادا کی اولاد میں پیدا کیا یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل صحیح ہے تو یہ آنٹے لیا گیا کہ ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا ہوگا اور کوئی وظالب اللہ لفظ ہی مبین اور کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور اس سے ایمان ہے تو اس سے دوسروں کو کوئی نقصان نہیں نقصان اس کو خود کو ہے خود آدمی میرے دوستو اس نقصان کی وجہ سے پستا ہے وہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو کے ساتھ ساتھ میرے دنس یہ ہوئی بھی بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جب وہ چکی چلتی ہے نہیں تو چکی چلنے میں میرے دوستو سب اس میں پیس جاتے ہیں لیکن وہ چکی کے اوپر ایک لوہا ہوتا ہے اور وہ لوہے کے چاروں طرف چکی چلتی ہے تو جو تانہ لوہے سے دپٹ جائے وہ نہیں پیستا وہ نیچے والے سب پیستے ہیں مگر وہ باقی رہ جاتے ہیں تو بس جن پر اللہ کا فضل ہو اور جو کسی نہ کسی کے دامن سے دپٹ جائے وہ باقی رہے گا اور باقی سب کے سب پیس جائے سب کے سب خطب ہو جائے اس واقعے کو یاد کی یہ کہ دفعہ نوح آیا دی اور چلا دی گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو بعد میں خیال آیا کہ بھئی وہ ایک گڑھیا تھی ہم نے اس سے کہا تھا کہ بھئی میں سجے لے دوں گا مالو کہیں کیا ہوا اس کا وہ بھی بیچاری پہ گئی خطب ہو گئی حضرت بڑھیا کے گھر میں جب حضرت نوح پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو مزے سے اپنے پیچی ہوئی بیچاری اپنی کام میں مشغول ہے آپ نے پوچھا کہ اے مائی علیہ یہاں تو توفان آیا اور سب ختم ہو گیا تجھے کچھ نہیں ہوا اس نے کہا کہ حضرت توفان بے شک آپ فرما رہے آیا ہوگا تو مجھے تو توفان کے آنے کا علم بھی نہیں ہوا اللہ کا چیز ہے یہ خدا کے بردوں کی شان ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جس بندے پر نوازش فرماتا ہے وہ بچتا ہے اور نہیں تو جو پکڑا جائے وہ جو پکڑا ہی جائے حضرت سلمان خارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دنیا کی سیر کرتے ہوئے کس کچھ مذہب کو آپ نے دیکھا وہ آگ جلانے والے تھے وہاں ایران میں ان کو بھی دیکھا عیسائیوں کو دیکھا تمام مذہب کو دیکھنے کے بعد ان کو دامل مل گیا احمد محمد مصرآ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اگر اس پر فضل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نگی کی توفیر دے اور کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اندازہ کیلئے ایک وہ بھی انسان کانے لے جو یمن کی جنگلوں میں جب لوگ ہستے تو وہ روتا ہے جب لوگ روتے تو وہ ہستا ہے حضرت عبیس قرنی نبی جنہوں نے سرکار دعا لنکی کبھی زیارت بھی نہیں کی اور وہاں میرے دوستو یا رسول اللہ کے نانے لگا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نے یاد کم رہے ہیں اب اس ابو جہل کو دیکھئے جو خاندان کا ایک فرض تھا ابو لہب کو دیکھئے اتبا کو دیکھئے شہبہ کو دیکھئے برادری کا آدمی ہے حضور کو دیکھتا ہے لیکن میرے دوست تو ایمان کی دولت ہے اس لیے اے ایمان والو اللہ کا شکن عدا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاحب ایمان عدا کرنا ہے آج کا درس اسی مقام پر ختم ہوتا ہے چونکہ رکو اسی مقام پر ختم ہو گیا آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہتا ہے تو پھر اتبا کے روز آئندہ رکو کا درس ہوگا کل ہفتہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالیٰ کا پرس جو کل سے شروع ہو چکا ہے اور آج کا درس جی آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض اور دن کی روحانی توجہ سے ہوئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور کل انشاءاللہ تعالیٰ جو باز ہوگا اس میں جو کچھ میں عمز کروں گا تو خصوصیت کے ساتھ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اس زمانے میں آلہ حضرت نے سب تو میں نہیں بتا سکتا مختصر بتاؤں گا کہ کیا کیا کام آلہ حضرت نے کیے اور کس طرح سے انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظ سمائی کل آپ لوگ جس قدر زیادہ سے زیادہ خصوصیت کے خود بھی آئیے اور دوسروں کو بھی لائیے تاکہ اس طرح سے تبلیغ اور اشاعت کا پروگرام لوگوں کی کانوں میں جا سکے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا پر آئے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ہم آپ سے ملیں گے اس مقام پر ہاتھ اٹھا کر کے تین مرتبے سور اخلاص اور الحمدلہ پڑھ کر کے اور عالی حضرت کی بارگاہ محسان سواب کی موسیقا 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 موسیقی